اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بن نصب تمام بیپرز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز آج مڈنائٹ کی اس ویڈیو میں میں نے ایڈ کیا ہے آپ سب دوستوں کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع جو ایسے تمام کرپٹو کے ٹریڈر جو پاکستان کے ریجن میں اس وقت رہ کر کے ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے لیے یو ایس ڈیٹی کے پرائز کو لے کر یہاں پر ایک نیوز ہے جو میں آگے چل کر کے آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور ڈیفینٹلی یہاں پر تمام پاکستان کے ٹریڈرز کو بہت زیادہ اس کا ایمپیکٹ آنے والا ہے آنے والے دنوں میں جس میں کچھ اہم پوائنٹس ہوں کے میں آپ سے ڈسکس کروں گا سو لہٰذا دوستو ویڈیو کو کائنٹلی یہاں پر تھوڑا وقت دے کر واج کیجے گا یہ چیز آپ کے کام آنے والی ہے چلتے ہیں مارکٹ کی طرف دوستو تو اس وقت تین بلین ڈالر کا مارکٹ میں اضافہ ہوا ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن کے وہ بھی کلوز ہونے تک اس سے پہلے مارکٹ میں کوئی خاص مومنٹ نہیں ہو سکی یہاں پر جو آرڈ کوئن موف کیے ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور مزید آپ کوئن کی سپورٹ اور رزیسنس پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ گائز یہاں پر بی ٹی سی نے ستنہ ہزار دو سو انہتیس ڈالر کا آج ہائی لگایا ہے ایتھریم کی تو ٹویلو ایٹی تھری کا ہائی لگانے کے بعد یعنی کہ قریب دائیس ڈالر کا اضافہ ہوا ایتھریم کے پرائز میں اور اس کی رزیسنس اتنی سٹرونگ نہیں تھی تو لہذا مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے واپس آگئی ان بارہ گھنٹوں میں دوستو بی این بی کی جو پرائز تھی اس میں دو سے تین ڈالر کا اضافہ ہوتا رہا اور ہماری جو سپورٹ تھی وہ تھی ٹو سیونٹی نائن ٹو ٹو نائن ٹی سیون یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بی این بی ایک ٹائم پر تین ڈالر کی ہمیں ٹریڈ دے گیا اور اس کے بعد سے بی این بی ابھی تک سٹک ہے اور اس کا والیم بھی یہاں پر تھوڑا سا گر رہا ہے تو صبح کیلئے ہماری یہاں پر سپورٹ کافی چینج ہونے والی ہے یعنی کہ ٹو ایٹی سے ٹو نائن ٹی نائن ٹک دو سو اسی سے دو سو نینے نوے کے درمیان آپ یہاں پر بی این بی کو دو سو یوٹلائز کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد گائز ایک سار پی نے ایک منجا ہوا روچان دیا تھا تھرٹی نائن سیٹ میں انٹری ہونے کے بعد لیکن پھر سے اس کا والیم گرنا شروع ہو گیا اور قریب ڈوج اور کارڈینوں کی بھی سیم صورتحال ہے گائز آج میٹک نے پھر ایک مرتبہ سیم رزیسنس دی اور یہ ایک اچھا لائیول تھا میٹک کے لیے جو ہم نے صبح بھی یوز کیا پوائنٹ نائنٹی تھرٹی کا اس نے لو لگایا اور پھر سے اس کے جو پرائس ہے وہ پوائنٹ نائنٹی ون سکسٹی ایٹ کے درمیان ٹریڈ ہوئے اور مارکٹ اس کے ابھی گر رہی ہے لہٰذا ہم صبح کے لیے اسے پھر سے پوائنٹ نائنٹی ففٹی یا سکسٹی کے درمیان ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ایکزٹ ہمارا بہت ہی شورٹ ہوگا ظاہری بات ہے یہاں پہ مارکٹ لو ہے لیکن ایسے میں اگر لیٹس پوز آپ پولیگون میٹک میں کہیں سٹک بھی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو لانگ ٹرم کے لیے فائدہ دینے والا ہے میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا کہ ہماری آڈینس کے پاس میٹک نہ ہو تو گائز ابھی میٹک چمک رہا ہے جب تک یہ چمک رہا ہے ہمیں میٹک کو اگنور نہیں کرنا انشاءاللہ یہ تمام میٹک ہولڈر کو ابھی فیلحال ان دنوں میں پروفٹ ہی دینے والا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پہ لٹی سی کے پرائز کو ہم ڈسکس کریں گے جو پچتر اشاریہ ارسٹھ سے لے کر ستتر اشاریہ چالیس کے درمیان ٹریڈ ہوا یعنی کہ سیونٹی فائی پوائنٹ سکٹی ایٹ اور سیونٹی سیونٹی سیونٹ پوائنٹ فورٹی سکس اور ہم نے کہا جس کی جو لٹی سی کی بائنگ کرنی تھی وہ یہاں پہ پچتر اشاریہ ساٹھ تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے لٹی سی کو بائنگ کیا اور لٹی سی نے ہمیں ون ڈالر اینٹ سکس سنٹ کی ٹریڈ دی صبح کی مارکٹ کے لئے لٹی سی کو یہاں پر دوستو آپ اگنور نہیں کریں گے سیونٹی سکس پوائنٹ فیفٹی چھہتر اشاریہ پچاس اس کا لیول ہوگا اور اب چلتے ہیں یو ایس ٹی ٹی کی نیوز کی طرف گائز پاکستان کے اس وقت گرتے ہوئے کرنٹ ڈیفیسٹ کے اکارڈنگ یہاں پر ہمیں کسی بھی وقت پی ٹو پی میں یو ایس ٹی کے پرائس پھٹتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے کرپٹو ٹریڈر ہیں ان کو یہاں پر یو ایس ٹی کسی بھی وقت ایک بڑے پرائس کی شکل میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو ریزرف ہے وہ یہاں پر تیزی سے فال کر رہا ہے اور یہ جو ریزرف فال ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر یو ایس ٹی کے پرائس میں بوسٹ دیکھ سکتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے اس کے اندر سب سے بڑا بوسٹ دو سو چوون ڈالر کا دیکھا تھا ٹو ففٹی فور ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ٹی تھر جو ٹوکن ہے یعنی اسے آپ جو بھی محاطب کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے بیک اینڈ پر یو ایس ٹی ہے یہ کہا جاتا ہے مطلب امریکن ڈالر ہے تو یہ ایک امریکن ڈالر جو ہے اس وقت یو ایس پی ٹو پی میں آپ کو دو سو چوالس میں دیکھنے کو ملے گا ٹو فورٹی فور ٹو فورٹی فائف لیکن اس میں خطشات ہیں کہ اگر آنے والے ہفتے میں یعنی کہ پیر کے دن سے آپ کہہ سکتے ہیں سنڈے کے بعد جب ہم منڈے کو دیکھیں گے منڈے ٹیوزدے تو اس کے پرائس میں پی ٹو پی میں ہمیں ایک بڑا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی کہ آج تک جو ہم نے نہیں دیکھا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا ٹو ففٹی فور ابھی ہمیں ٹو سیونٹی فائف ٹو نائنٹی تک بھی ٹی تھر دیکھنے کو مل سکتا ہے گائز اس کا مطلب یہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میں آپ کو کوئی فنانشل ڈوائز کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یو ایس ٹی ٹی بائ کر کے بیٹھ جائیں لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں اور اوبیسلی اگر یہاں پر ہمارے کرنٹ ڈیفیسٹ میں اور مجودہ جو ہمارے ریزر فال کر رہے ہیں اس میں اگر بہتری نہ آئی تو چند دن تک یو ایس ٹی ٹی اتنا بڑا ہائی لگا سکتا ہے گائز تو اس میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط برتنی ہوگی اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ان دنوں کرپٹو مارکٹ میں کیونکہ آگے سی پی آئی رپورٹ بھی آنے والی ہے کنزیمر پرائز انڈیکس تو اس میں ہم ایک نئی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ادھر پتا چلے وہاں پر ٹریڈ ہو رہی ہے اور ٹریڈ کے چانسز ہوں اور ہمارے پاس یو ایس ٹی ٹی خریدنے کے وہ پیسے نہ ہو اور ہم سوچیں کہ یہ ایکیوریٹ اپنی پرانی پرائز پر آ جائے تو دوستو ایک مرتبہ اگر یہاں پر یو ایس ٹی ٹی دوستو ستر تک چلا گیا ہم جو کہ کرنٹ ریزر فال کر رہے ہیں بقاعدہ آپ اس کو جا کے سٹڈی کر سکتے ہیں اس بی پی کی سائٹ پر جا کے اس بی پی ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے اوکے تو آپ کو بتا چل جائے گا تو ہمیں پی ٹو پی میں ایک بڑا یا پر ڈالر کا شورٹ فال دیکھنے کو مل سکتا تو لہٰذا اگر آپ کنسرن ہیں اپنے لیے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اگر آپ کو ففٹی ڈالر بھی چاہیے تو آپ ابھی ففٹی کی جو ہے پہلے سے ہی سیونگ کر سکتے ہیں اس کا خطرہ دوستو دیفنیٹلی کرنٹ جو بیک آنے والا ہے اس میں جا کر کے ٹلنے والا ہے اس سے پہلے نہیں اب بات کرتے ہیں دوستو سولانا کی تو سولانا کا قائز آج لو رہا تیرہ اشاریہ چھپن ترٹین پوائنٹ ففٹی سکھ ہم نے آپ سے اس کی سپورٹ شیئر کی تھی ترٹین پوائنٹ ففٹی تو یہاں پر اگر آپ نے ترٹین پوائنٹ ففٹی سکھ کو فالو کیا ہے تو اس نے آپ کو زیادہ نہیں صرف آٹھ سینٹ کی ٹریڈ دی ہے تو ہم سولانا کو ابھی سیل کر سکتے ہیں دوبارہ سولانا گائز جوٹلائز ہو سکتا ہے ترٹین پوائنٹ فوٹی فائنٹ پہ تیرہ اشاریہ پنتالس یہ ایک اچھا لیول ہوگا سپورٹ کے اکورڈنگ یونی سویب دوستو یہاں پر ہائی لگا کر رہا ہے سکس پوائنٹ ایٹین کا تو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ابھی سینٹس میں ٹریڈ کرنی ہوگی تو آپ ہوئی خوب کہ آپ اس سے ایکزٹ کر چکے ہوں گے سو گائز یونی سویب کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے چھ ڈالر پہ یا منیموم فائنٹ نائٹی یہ دو سپورٹ اس کی مضبوط ہیں چین لنگ کا دوستو صبح کی جو ڈسکیشن ہوئی تھی اس میں چین لنگ کافی زیادہ ڈاؤن کر چکا تھا سکس پوائنٹ سیونٹی پہ تھا اور ہائی لگایا گینی کی لسٹ میں آ چکا ہے البتہ ہم اسے فلال اگنور کیے ہوئے ہیں ایکس ایمار کی بات کرتے ہیں گائز یہاں پر ایکس ایمار ون فورٹی ایٹ سے ڈائریکٹ ون ففٹی میں انٹر ہو گیا ہے یعنی کہ سٹک مارکٹ میں ایکس ایمار ہمیں یہاں پر ٹریڈ دے رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے گائز کہ ایکس ایمار کی ابھی کریش ہونے کا ویٹ کرنا ہوگا اس سے پہلے اس میں جو ٹریڈ ہے وہ ہمارے سرمایے کے لیے نقصان تحابید ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں گائز بی سی ایچ کی بی سی ایچ کا لو رہا آج کی مارکٹ میں ون او نائن اور ون ٹین ففٹی کا اس نے خواہی دیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ون پوائنٹ ففٹی ڈالر کی ٹریڈ ملی پھر سے بی سی ایچ کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو ون او نائن پوائنٹ ٹونٹی پہ آگے بڑھتے ہیں گائز اے پی ای اور فل یہاں پر ابھی سٹک ہیں کوئنٹ کی ہمارے پاس ون ٹو ون کی ایک بائنگ موجود ہے ابھی ہم یہاں پر سٹیک کریں گے اوکے بی کی کوئی صورتحال یہاں پر اتنی کوئی زیادہ مستقم نہیں ہو سکی سو گائز ٹرسٹ والٹ کی یہاں پر پوزیشن بہتر رہی آج کے دن اور تقریباً اس نے نو سیٹ کی ٹریڈ جنریٹ کی پھر سے ہم ٹرسٹ والٹ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز ٹو پوائنٹ فورٹی فائف سے ٹو پوائنٹ سکسٹی کے درمیان یعنی کہ جب پندرہ سینٹ کی ٹوٹل یہاں پر اس کی ٹریڈ ہو سکتی ہے گائز ابھی سی ایچ سیڈ جو کہ ہے وہ سٹک ہے اس میں ابھی دنیا اپنا انٹرس شو نہیں کر رہی اور ابھی ڈیوی ای بھی سارا دن ہم صبح یوٹلائز کر سکے تھے اس کے بعد یہ نیچے نہیں آ سکا تو ہم اسے یوٹلائز پھر کریں گے فورٹی سکس پوائنٹ تھرٹی پہ اور ایکسٹ ہوگا فورٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی فائف نیو گائز تمام دوستوں کے لیے یہ ایک اچھا سائن ہے نیو کا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نیو آپ سے شیئر کیا تھا اور میں کر بھی رہا ہوں مسلسل اور آج صبح کی مارکٹ میں نیو کے پرائز تھے سیون پوائنٹ زیرو فائف اور جن دوستوں نے بھی نیو ہماری یہاں پہ سپورٹ کو فالو کر کے بائی کیا کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سگنل سیون پوائنٹ زیرو فائف کے تھے تو اس نے لو ایک ٹائم پہ سیون پوائنٹ زیرو ون کا بھی لگایا سو گائز ایک بہت اچھی ٹریڈ رہی اس بدترین سٹک مارکٹ میں گائز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو اسی طرح کہیں مواقع فراہم کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیو نے بہت اچھی قریب 32 سنٹ کی ہمیں یہاں پر ٹریڈ دی ہے اب آپ خود اندادہ لگا سکتے ہیں کہ اس ڈمپ مارکٹ میں اگر آپ نے سو ڈالر کے نیو بائی کیے تو اس نے کم و بیش آپ کو فور این ہاف یا منیموم فائیو ڈالر کی ایک ٹریڈ دی ہے سو گائز اسے ہم پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں نیو کل لیکن اس دفعہ مولا لیول ہوگا سیون پوائنٹ ٹویلو سات اشاریہ بارہ سات اشاریہ تس یہ اتنا لو لگا سکتا ہے سو گائز بڑھتے ہیں پھر سے مارکٹ کی طرف فردر ڈیٹیل میں ہم یہاں پر ایس این ایکس میں تھوڑا سا والیم گین ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ایس ایر ایکس یہاں پہ پمپ کر رہے ہیں تو اسے 1.70 سے 1.98 تک یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یہ دیفنیٹلی یہاں پہ گر بھی سکتا ہے بہت بے وکوفی ہوگی کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہاں پہ گر نہیں سکتا سو گائز اگلا پمپ یہاں پر ایم ایکس میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے ایم ایکس ابھی ڈمپ ہیں 44.12 پہ ہیں اسے اگر کرنٹ پرائس پہ بھی یوٹلائز کیا گیا تو یہ آپ کو 50 سنٹ تک کا ہائی دے سکتا ہے ادروائز یہ سلو ٹرم کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک دم سے یہ ٹریڈ آپ کو نہیں دے پائے گا لیکن یہ دیفنیٹلی اس کی ٹائمک جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اب گائز یہاں پہ بات کرتے ہیں اے آر کی گائز یہاں پہ اے آر جو ہے وہ 8.90 کا آج لو لگا کر ہے اس کا مطلب یہ وہ ہماری بائنگ ہو گئی ہے اب آپ تو اس میں سے کسی کے پاس اگر رہے ہیں اے آر کے پاس 8.90 کی بائنگ نہیں ہے تو وہ یہاں پر ابھی اپنی بائنگ لیمٹ لگا سکتا ہے اس کے بعد اے آر آپ کو 9.30 تک کا انشاءاللہ ہائی ضرور دے گا اور اگر ہم یہاں پر کسی ٹک ہوتے ہیں ہم اسے یوٹلائز کریں گے آج سیکنڈ سٹپ کے لیے لیکن بعد میں سو گائز یہ ہے تمام جو میں آپ کو انفرومیشن پروائیڈ کر رہا ہوں ایک بات دین میں رکھئے گا کہ اس کے اوپر آپ نے خود بھی ریسرچ کرنی ہے ٹھیک ہے جو ٹوکن آپ کو لگے کہ پوٹینشل ہے جو اسمان بھائی آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے تو یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے اس پہ اپنی جو ایڈوکیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرنی سو لہٰذا دوستو کرپٹو مارکٹ کو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ بہت ہی زیادہ رسکی مارکٹ ہے سو گائز اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اینس اینس کی دوستو آج کی جو ٹریڈ رہی وہ تقریباً آپ نے تینا اشاریہ پینسٹھ سے لے کے تینا اشاریہ پچاسی تک دیکھی تو اسے دوارہ سے تینا اشاریہ ستر پر یوٹلائز کر کے چودہ اشاریہ دس سے ایکزل لی جا سکتی ہے سو گائز اس سے پہلے ہم بی ٹی سی اور تیریم کے کینڈل چیک پر پڑھیں آج میں آپ کو فائنلی یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو فیڈسک ایکسچینج ہے اس کا فوٹبول کا جو سیشن تھا وہ لاسٹ راؤنڈ میں فائنل میں انٹر ہو چکا ہے تو اب آپ فائنل میں بھی جا کر یہاں پر پرڈکشن کر کے ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں سو اس میں آپ کو ارینہ وی ٹو کی بھی آپشن ملے کی سو دوستو بڑھتے ہیں فیڈسک ایکسچینج کی طرف سو گائز جب یہاں پر فوٹبول سٹارٹ ہوا تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ پرڈکٹ اینڈ وین فیڈسک ایکسچینج پہ آپ یہاں پر پرڈکشن کر کے کہ کون یہاں پر میچ جیتے گا فوٹبول کا آپ آنگ کر سکتے ہیں سو گائز آپ کیونکہ فائنل سٹیج رہ گئی ہے تو اب یہاں پر یہ ٹورنمنٹ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور جن دوستوں نے یہاں پر پہلے سے پرڈکشن کی تھی پہلے میں آپ کو ان کا زرد بتانا چاہتا ہوں سو گائز جیسے کہ آپ کو ڈیٹ یاد ہونے چاہیے ٹوئنٹی نائت دوزار بائیس سے لے کر کہ یہ اس کا جو احتتام ہے وہ ایٹین تھ آف ٹو ڈاؤزنٹ ٹو ہے سو گائز ابھی ایٹین تھ آف جو دسمبر ہے وہ اچھی خاصی دور ہے تو یہاں پر جتنے دوستوں نے یہاں پر کریک پرڈکشن کی ان کی تعداد ہے پندرہ سو گیارہ فیڈ ایکس ایکچینج پہ دوستو اس پلے اینڈ پرڈکشن کو یوٹلائز کرنے کے لئے آپ نے ویڈیو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پہ آپ کو فیڈ ایکس ایکچینج کا لنک میں لے گا جسی آپ یوٹلائز کر کے یہاں پر اس پلے اینڈ پرڈکٹ میں ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ ارننگ ان دوستو کے لئے ہے جو یہاں پر فیوچر ٹریڈنگ کو سمجھتے ہیں مارکٹ میں کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیوچر ٹریڈ یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ رسکی ٹریڈ ہوتی ہے سو گائز یہ جو بھی طریقہ کار ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی بھی آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں جنہوں نے بھی جوائن نہیں کیا تو سٹیج کونسی باقی رہ گئی ہے جیسے کہ ایک کوارٹر فائنل دوستو آج باقی رہ چکا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ فائنل میں پریڈکٹ کر کے ایک بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کی شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں رولز کا حساب یہ تسلیح سے پڑھ لیجئے گا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر آپ کو مینیمم جو انعام مل سکتا ہے وہ وان واؤچر فور ایوری ٹوئی ٹو ہنڈر کوپی ٹریڈنگ پہ بھی ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ کوپی ٹریڈنگ کرتے ہیں یہاں پر وان واؤچر فور ایوری ٹرٹی ٹو ہنڈر فیچر ٹریڈنگ اور اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو وان واؤچر فور ایوری ٹو ہنڈرڈ ارینہ ٹریڈ اس میں بھی آپ انویسٹ کرنے پہ مل سکتا ہے اور وہ واؤچر فور ایوری ٹو ہنڈرڈ ویلیو فرسٹ ڈیپوزٹ میکس آف فائی واؤچر سو گائز یہاں پر ابھی بھی ہمارے پاسورٹ کا ختم ہونے سے پہلے فائنل میں پریٹکٹ کر کے ایک اچھی ارننگ کرنے کا موقع ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو جیسے کہ وہ دوست جو فیچر ٹریڈ کرنے کے عادی ہیں وہ موسٹلی کسی اور ایکسینج میں جب فیچر ٹریڈ کرتے ہیں تو فیچر ٹریڈ کرنے میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو بھی نہیں تو بھی تو ان کو وہاں پر کوئی پرائز نہیں ملتا تو فیڈس پہ اگر آپ فیچر ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کئی بینفیٹ ہارنے یا جیتنے کی شکل میں بھی ملنے والا ہے سو گائز نہیں کر پایا سو گائز ریزسٹنس ہی وہ لیول ہے جس سے آپ کی ٹریڈ سکسیسفل ہو سکتی ہے than otherwise nothing یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے پہلے جو ابھی کینڈل چرم لے رہی ہے فول ڈے کینڈل چارٹ کے لیے وہ یہاں پہ بھی پولش ہے اچھی بات یہ ہے کہ بی ٹی سی کی جو مارکٹ ہے وہ مسلسل سیونٹین تھاؤزن کے لیول کو کیری کیے ہوئے ہیں جو سی پی آئی ڈیپورٹ تک اگر ایسا رہ جاتا ہے تو ایک اچھا سائن ہے بلکہ اس سے بڑھنے کے بھی چانسز بن سکتے ہیں سو گائز ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پچھلی چار کینڈل جو بلش کی صرف سپورٹ اور ابھی یہاں پہ بی بی ہائیٹ دا سکرین ایک بیریش کینڈل بن رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ بیریش کینڈل کو ہم تھوڑا سا فالو کریں گے تو بیریش کینڈل کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ ابھی صبح کا جو ٹریڈنگ سیشن ہے اسے سٹارٹ ہونے میں قریب ہمارے پاس پانچ گھنٹے ہیں تقریباً تین گھنٹے بعد ایبسولوٹلی تین گھنٹے بعد اگر یہاں پر مارکٹ سترہ ہزار تین سو پچاس پہ آنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو مارکٹ گائز یہاں پر تیس پرسنٹ چانس ہے کس ٹک دکھائی دے گی ٹھیک ہے سترہ ہزار ایک سو تک کھڑی دے گی لیکن اگر یہ سترہ ہزار انتیس یا تیس تک چلی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ٹونٹی نائن ہی کاؤنٹ کریں تو اس کی مارکٹ میں سولہ ہزار آٹھ سو تک کا لو دکھا سکتی ہے بی ٹی سی کو اس مارکٹ میں آپ نے یوٹلائز ہی لو پہ کرنا ہے اور اس میری ویڈیو کو فالو کرتے رہیں جس میں میں نے آپ کو بی ٹی سی کے ڈیفنٹ کریشز کے اوپر ٹریڈ کے اوپر بات کی تھی وہ آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے دوستو اسی کے ساتھ اگر آپ یہاں پر کسی بھی نیٹیو ٹوکن میں بی ٹی سی سے ریلیٹڈ جو آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس میں اپری ٹوپ پہ ہوگا گائز آٹم ٹھیک ہے اس کے بعد میڈک اور لنک ان تین کوئن کو آپ اکارڈنگ تو دا سوچ ویسنگ یہاں پہ یوٹلائز کریں گے سو گائز ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سولہ ہزار آٹھ سو پہ سپورٹ بننا پندرہ منٹ کی بہت ضروری ہوگا اگر پندرہ منٹ تک وہاں پہ سپورٹ نہیں بنتی تو دیر اس سمتھنگ رونگ فور بڑھتے ہیں ایتھرین نے دوستو بہت کوشش کی کہ وہ ٹویلو نائنٹی فائیو جیسے لیول میں جا کر رزسنس بنا سکے لیکن وہ ہی ہوا کہ یہ اپنی رزسنس وہاں پہ نہیں بنا سکا اور ٹویلو ایٹی تھری پہ بہ مشکل پہنچ دوبارہ سے ڈاؤن کر گیا اسے میں کریش نہیں کہوں گا اسے میں ڈاؤن کرنا کہوں گا ڈاؤن میں اور کریش میں بڑا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ایٹی تھری کا ہائی لگا کر یعنی ٹویلو ایٹی تھری کا دوبارہ سے لو کر رہا ہے پرانا لو تو اس کا ٹویلو سکسٹی فائیو تھا لیکن یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ فول ڈے کینڈل چارٹ میں ایک بولش انگیلفنگ کینڈل بن رہی ہے جو ایک اچھا سائن ہے کیونکہ اس کا شیڈو اپر سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ اپر شیڈو ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ مارکٹ دوبارہ سے بارہ سو ترہ سی بارہ سو پچاسی نوے تک جا سکتی ہے ابھی ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں دو ٹویزر ٹوپ کینڈل ایک بولش اور اگلی بیریش بیریش کے دونوں سائٹ سے پرائز اوپن ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایتھریم کے تیرہ سو بارہ سو پچانوے کا ہائی دکھا سکتی ہے یعنی کہ دونوں جانب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پچیس اور پندرہ ڈالر کا فرق پڑ سکتا ہے یہ ٹوٹل گیپ بن رہا ہے چالیس ڈالر کا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے خود کو سیف کرنے گی گئیس سیف کہاں پہ ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بارہ سو چوبن اگر اسی لیول پہ ایتھریم اپنی سپورٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا پندرہ منٹ میں تو ہم ٹویلو ٹین کا چیرہ دیکھیں گے ٹویلو ٹین ٹویلو 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 وان ٹین پم کی بات کرتے ہیں پم کے لیے ہمیں سٹل ٹویلو نائنٹی فائیف کا لیول چاہیے ٹویلو نائنٹی فائیف وید ریزسنس اس کے علاوہ ای این ایس اس کے لیے بہت ہی فائدہ منت ثابت ہو سکتا ہے اس مارکٹ میں دوستو اس وقت رونی اور فلو یہ سبھی مائندر دو دو تین تین سینٹ پمپ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ٹریکٹلی ایتھریم لیئر ٹو کے جو ہیں ٹوکن ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہمیں اگر یہاں پر رسکی ٹریڈ بھی کرنی ہے تو ٹریڈ کے لیے یہاں پر صرف اور صرف ایتھریم یوز ہوگا از خود اور وہ بھی لو پہ اور لو جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسے آپ نے فالو کرنا ہے اس کے بغیر مارکٹ میں گزارہ نہیں ہو سکتا اگر آپ پمپ کرتے ایتھریم میں ٹریڈ لیں گے تو پیڈلی سٹک ہو جائیں گے سو گائز آپ ایتھریم کو لو پر یوٹلائز کریں گے لو پہ آپ کو تین لیول مل سکتے ہیں ٹولر کاسٹ ایوریج کو یوز کیجئے گا ایک لیول بارہ سو بیس کا ایک گیارہ سو سی کا یہ لیول جو ہیں مجھے آتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ابھی مارکٹ جہاں پر بار بار تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے سو گائز ایتھریم خوب یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے صبح تک اللہ حافظ مجھے آتے دکھائی دے